یعنی ہم لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ نیچے ہم لوگوں کو کچھ سنٹینسز دے گئے ہیں اس میں ہم لوگوں نے الگ الگ کلاسیفائی کر دینا ہے کہ کون سا سنٹینس کس ایڈجیکٹیو گروپ سے بلونگ کرتا ہے نمبر ون ہے اب سم کچھ ہم لوگوں کو نمبر بتا رہے ہیں کہ میں نے کچھ چاول کھائے ہیں تو یہ کیا ہے نمیرل ایڈجیکٹیو اب یہاں پر بھی ہم لوگوں کو نمبر بتایا جا رہا ہے کہ جو سارے آدمی ہیں انہوں نے مرنا ہے تو آل بھی کیا ہے نمیرل ایڈجیکٹیو نیکس دیکھیں یہ جو گریپز ہیں وہ کھٹے ہیں اشارہ کر رہا ہے گریپز کی طرف کہ یہ کھٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ دیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو ہے لاہور ایز ایڈجیکٹیو ہے اب یہ قوالٹی ہے ایڈجیکٹیو ایڈجیکٹیو ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لاہور جو ہے وہ لارج سٹی ہے یہ اس کی قوالٹی ہے اور اس کے ساتھ یہ پراپر ایڈجیکٹیو بھی ہے چیز کا نام بتایا جا رہا ہے which way shall we go اب آپ کو پتہ چل رہا ہے اس کوسٹن سے یہ انٹرگیٹیو ایڈجیکٹیو ہے each boy got a price each ڈسٹریبیوٹ ہر ایک لڑکے کو پرائز ملنا ہے یہ ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو ہے I like enough sugar enough quantity بتایا جا رہی ہے کہ مجھے شوگر بہت پسند ہے this is her quote اب پھر دوبارہ سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کا quote ہے تو یہ کون سا ایڈجیکٹیو ہے demonstrative adjective ہے یعنی صفتہ اشارہ ہے I like a Chinese dish ٹھیک ہے again یہاں پہ کسی پراپر چیز کا پراپر پلیس کا نام آیا ہے تو یہ کیا ہے پراپر ایڈجیکٹیو ہے number 10 ہے اکرام is a clever boy اب یہ clever کیا ہے quality ہے اکرام کی کہ وہ بہت چالاک ہے تو یہ quality adjective یعنی adjective of quality ہو گیا اس کے بعد بچھے next page پر آئیں page number 62 اس کا سی پار دیکھیں write the following words in column according to their slibles with the help of a dictionary اب slibles کیا ہیں pronunciation a slible is a word or a word segment that is pronounced and a single sound some words have one slible air fish walk some has two slibles question water ٹھیک ہے some have three slibles continue negative excellent اب آپ خود بھی اس کو pronounce کریں اور دیکھیں جیسے بچے اب کیا ہے کہ جب ہم کوئی word ایک word جو ہے اس کو pronounce کرتے ہیں بولتے ہیں تو ہمارے موز سے definitely ایک sound نکلتا ہے جیسے کہ word ہے air اس میں ہم لوگ جب air کو pronounce کرتے ہیں بولتے ہیں air تو ہمارے موز سے ایک sound نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے air صرف ایک slibles ہے air کا اگر اس کی طرح ہم بات کریں water کی water ٹھیک ہے دو sound ہمارے موز سے نکلی ہیں water تو اس کا مطلب ہے اس water word میں دو slibles ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں negative کی ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس ہماری تین sounds نکلتی ہیں negative نیگٹیو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے negative words کی تین slibles ہیں انسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا یہ جو exercise ہے اس کو complete کرنا